بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یای حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پانچ اگست دو ہزار بیس اور جناب آج اولٹریفرڈ مانچسٹر میں پاکستان اور انگلنڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن اور شاید شروعات ایسی نہیں تھی جس کے بعد ہم یہ کہتے کہ آج کا دن اس طرح پاکستان اینڈ کرے گا خراب روشنی بارش کی وجہ سے میچ کے پہلے دن نوے اوورٹس کا جو کھیل تھا وہ مکمل نہیں ہوا بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ اوورال سیٹسٹریکٹری پرفارمنس تھی ایک ایسا ٹاوس جیتنے کے بعد جس کے بارے میں میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ جو روٹ گوڈ ٹاوس ٹو لوز ایک اچھا ٹاوس ہارے اور پھر پہلی کامیابی ملی چھتیس کے سکور پر انگلینڈ کو اور اس کے بعد تین تالیس کے سکور پر پاکستان کا دوسرا کھلالی کپتان اظہر علی کی شکل میں آؤٹ ہوا اور ایسا لگا کہ یہاں پر میچ میں اپنی بالا دستی کو برقرار رکھنے میں انگلیش بولنگ لائن اپ کامیاب ہوگی لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ پھر باور آزم جو بہت زیادہ شروع میں سٹرگل کر رہے تھے اپنا پہلا رن لینے کے لیے انہوں نے چودہ گیندے کھیلیں پھر وہ خوب کھیلے اور شان مسود دو زندگیاں لینے کے بعد پہلے دن نوٹ آؤٹ گئے اور لکی رہے ایک سو باون گیندوں پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور اب تک انہوں نے کچھ چھالیس رنز سکور کیے ہیں اور ان کے ساتھ بابر آزم موجود ہیں ایک سو انہتر گیندوں پر انہوں نے بہت شاندار انہتر رنز سکور کیے پہلے دن کے کھیل میں پاکستان کے بلے بازوں نے بیس چوکے لگائے انہان چانس اوور کے کھیل میں پاکستان نے ایک سو انتالیس انس سکور کیے اور تیسری وکٹ پر شان مسود اور بابر آزم کے درمیان چھانوے رنز کی ناقابل شکست شراکت جاری ہے لیکن آج کے پہلے دن کے کھیل کی خاص بات جناب پاکستان کی بیٹنگ کے ہیرو پاکستان کی بیٹنگ کی شان نوجوان بلے باز وانڈے ٹی ٹوئنٹی کیاپٹن بابر آزم رہے اور بابر آزم نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی بلے بازی میں دم ہے ایک بار پھر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بابر آزم کے کندھے مضبوط ہیں وہ پاکستان کی بلے بازی کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے جنوبی افریقہ کے بعد پاکستان کا دورہ تھا آسٹیلیا کا بریزبین کا پہلا ٹیسٹ ماش تھا اور بابر آزم نے جو ہے وہاں پر کچھ شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا اور سو رنس کی اننگ کھیلنے میں کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد ایڈی لیٹ میں انہوں نے نائنٹی سیون رنس کی اننگ کھیلے پھر اس کے بعد انہوں نے تین ٹیسٹ میچ کھیلے دو ٹیسٹ میچ انہوں نے پنڈی میں کھیلے ایک ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا اور ان تینوں ٹیسٹ میچوں میں وہ سینچری سکور کرنے میں کامیاب رہے سو گیندے کھیل چکے ہیں انہتر انز بنانے میں کامیاب رہے ہیں بابر آزم اور یہاں پر بھی اپنے تین ہنسوں کی ایننگ کی طرف ان کی پیش خدمی کامیاب انداز میں جاری ہے شان مسود کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ کچھ سلپ فیلڈنگ نے پہلے ان کو سپورٹ کیا اور پھر ڈومنک بیس کی گین پر پہلے دن کے اختتامی لمحات میں وہ نکل کر ایک زور دار شاٹ کھیلنے کے لیے نکلے تھے لیکن جوز بٹلر وکٹوں کے پیچھے ان کے ہاتھوں میں بال نہیں آیا اور جوز بٹلر جو ویسٹ انڈیز کے خلاف بلے بازی میں کچھ اتنے اچھے ٹچ میں نہیں تھے اس ماچ میں وکٹ کیپنگ میں اگر میں یہ کہوں کہ سنگین غلطی ان سے سرزد ہو گئی ہے تو اس کا مداوہ وہ اگلے دن کر سکتے ہیں اچھی وکٹ کیپنگ کے ساتھ اچھی بلے بازی کے ساتھ لیکن یہ اولڈ ٹریفرڈ کا مانچسٹر کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں پر بیک ٹو بیک دو ٹیس ماچ جیتی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف انگلنڈ کی ٹیم اور کیا پہلے دن کے کھیل کے بعد وہ اپنی غلطیوں پر سوچ بیچار کریں گے پہلے دن کے کھیل کے بعد جیمس انڈرسن اور سٹوارٹ براڈ جب راہت کو بیک پر جائیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ کل آ کر کس طرح بال ڈالنا ہے یہ وہ سوچیں گے کہ کس طرح پاکستان کی باکسمنوں کو انہوں نے رنز بنانے سے روکنا ہے جو کہ اس وقت دو اشاریہ نو تیم کے رن اوسط کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں آخری دس اوور میں پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے تین رن فی اوور کے اوسط سے بلے بازی کی ہے تو یہ چیز ہوگی پاکستان کی باکسمنوں کے ذہن میں شان مسود وکٹ پر ضرور موجود ہیں انہوں نے چاس اوور انہوں نے ضرور کھیلے ہیں لیکن کچھ اعتماد کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیا ان کا رکنا ہی وکٹ کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کے کپتان پاکستان ٹیم کے ایک تجربے کار مائناز بیٹسمن آزار علی چھے گیندے کھیل کر آج اٹاؤنٹ اوپن کیے بغیر ووکس کی گین پر آؤٹ ہوئے تو پاکستان کی بلے بازی جو ہے وہ لڑکھلا سی گئی تھی اور پھر اس کو استحکام دیا ہے شان مسود نے بابر آزم کے ساتھ پچھ پر رکھ کر بولوں کو ضائع کر کے ووکس کو جو فرا آرچر کو جیم سینڈرسن کو انگلیش ٹیم کے کپتان جو روٹ کو ڈومینک بیس کو اور سٹوارٹ براؤٹ کو کھیل کر پہلے دن چھے بولرز کا استعمال کیا ہے انگلیش ٹیم کے کپتان جو روٹ نے لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ اسی اولڈ ریفٹ کرکٹ گراؤنڈ پر جو کہ لنکا شائر کاؤنٹی کا ہوم گراؤنڈ ہے جس کو سپانسر کرتی ہے ایمرٹس ائر لائن یہاں پر چار سال پہلے دو ہزار سولہ میں تین سو رنس سے ہرائی ہے انگلیش ٹیم پاکستان کی ٹیم کو اور اس میدان پر دو سو تیرے پن رنس کی انہیں کھیلنے میں کامیاب رہے ہیں جو روٹ پاکستان کے خلاف جو کہ ان کی کریئر بیسٹ لیننگ ہے اور اس میچ میں چوون اوور میں ایک سو تیرہ رنس دیئے تھے یاسر شاہ جن کی معاونت کے لیے جن کی مدد کے لیے پاکستان کی بولنگ لائن اپ میں شامل کیا ہے شاداب خان کو اور اس فیصلے کو لے کر پاکستان پرکٹ کے پنڈت پاکستان پرکٹ کے مباسرین کچھ حیران ہے کچھ پریشان ہے اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دو سپنر کے ساتھ جانے کی وجہ کیا ہے دو سپنر کے ساتھ کھیلنے کی وجہ کیا ہے اب تو یہ وجہ اسی وقت سمجھ آئے گی جب پاکستان کی ٹیم فیلڈ میں آئے گی اور انگلیش ٹیم بھلے بازی کر رہی ہوگی اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ایسی پچ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پچ پر بال گرپ کر سکتا ہے اس پچ پر بال تھوڑا سا سپن کر سکتا ہے پاکستان کے بالر کس طرح بال کرتے ہیں اور میری نظر میں تو ایک ہی چیز ہے کہ یاسر شاہ پر شاید اتنا اعتبار ہے نہیں اتنا اعتماد ہے نہیں جن کو آپ جنوبی افریقہ میں ایک ٹیسٹ ماچ میں بٹھا کر شاہد آپ کو کھلا چکے ہیں پھر آپ نے ان کو شرلنگا کے خلاف ٹیسٹ ماچ میں باہر بٹھا دیا تھا پنڈی میں تو یاسر شاہ کو یہ بتانا ہوگا جو کہ فاسٹس ٹو ہنڈرڈ ورکٹ لے چکے ہیں کہ وہ ابھی اچھی بالنگ کر سکتے ہیں اچھی بالنگ کی نہیں پہلے دن اس ٹوارڈ براڈ نے جنہوں نے دو ٹیسٹ ماچوں میں اسی میدان پر سولہ کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف لیکن ابھی اس ٹیسٹ ماچ میں کافی دن باقی ہے اور ٹیسٹ ماچ کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیشن بائی سیشن کا کھیل ہوتا ہے اور جو ایک سیشن میں غلطیوں کو اگلے سیشن میں آکر ٹھیک کرتا ہے وہ ٹیم آگے بڑھتی ہے ابھی اس ٹیسٹ ماچ میں چار دن کا کھیل باقی ہے اور جو اس وقت محکمہ موسمیات کی مانچسٹر میں پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چار دن جاید میں یہ دوسری ٹیسٹ سیریز منقید ہو رہی ہے اور پہلا دن تھوڑی سی بیچانی رہے گی انگلیش ٹیم کے کپتان جو روک کو شاید ٹوس ہارنے کے بعد آبید علی کو جو فر آرچر کے ہاتھوں بولڈ ہوتا ہوا دیکھ کر کوئی سووکس کی گین پر پاکستان ٹیم کے کپتان آزار علی کو آل بی ڈبیو ہوتا ہوا دیکھ کر ان کا دل لچایا ہوگا ان کی آنکھوں میں چمک سی آئی ہوگی اور یہ چمک اس وقت تھوڑی سی ماند پڑ گئی ہے جب 96 سنز کی پارٹنرشپ کیا ہے تیسری ویکٹ پر شان مسود نے اپنے بہت ہی امپورٹنٹ بیٹسمن بابر آزم کے ساتھ اب کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ کا ہر دن نیا ہوتا ہے اور ٹیسٹ میچ کا جب بھی نیا دن ہوتا ہے بیٹسمنوں کو پھر زیرو سے شروع آت کرنی ہوتی ہے پاکستانٹی مگرچہ چار ویکٹ دو ویکٹ کھوکر 149 سنز کے ساتھ اپنی پہلی نامکمل لیننگ شروع کرے گی لیکن ابھی اس میچ میں بہت کچھ ہونا باقی ہے بہرحال پاکستانٹیم نے پہلے دن جس کھیل کا مظاہرہ کیا ہے آج امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اچھی نیند سویں گے اور پاکستانٹیم کے لیے اسی طرح دعا کرتے رہیں پاکستانٹیم کے لیے اسی طرح نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہیں یہ سیریز ابھی شروع ہوئی ہے اور ابھی اس سیریز میں بہت کچھ ہونا باقی ہے سب سے بڑی دعا تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایک اور سینچری سکور کریں بابر آزم اور مسلسل جناب وہ چوتھے ٹیسٹ میچ میں ایک اور سینچری سکور کرنے میں کامیاب رہیں لیکن دعا تو آپ نے شان کے لیے بھی کرنی ہے جن کو اپنی شان بڑھانے کے لیے پچاس ضرور کرنے ہیں اعتبار آیا ہوگا ان کو اپنے اوپر اعتماد آیا ہوگا اگرچہ ان کا سبلی نے سلپ میں کیش ڈراؤپ کیا وکٹوں کے پیچھے ان کو جوز بٹلا نے زندگی دی لیکن پچاس کریں گے تو دل کو تھوڑا سا تمنان ملے گا ان کا اپنا انڈیویجل ریکارڈ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوگا تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گے اور ٹیسٹ کرکٹ اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی اور ہمارا چینل بھی اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اپنی محبت کا اپنی چاہت کا اپنے خلوص کا اسی طرح اظہار کرتے رہیں گے سید یا حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ